ڈاکٹر اختر ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی سوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر اختر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اثر فرمائیے گا جو اب گیس کے نرخ یقصہ مقرر ہوئے ہیں ٹیکسٹائل ملز اس سے کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گی اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید ایسا نقدامات بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ حکومت کی جانے سے دیکھے جائیں گے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا پاکستان کی بہتری کے لیے اور دوسرے نمبر پر گوھر اجاز صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی محنت سے ان کی کاؤشوں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو وعدہ نبھانے کی احمد دی اور توفیق دی دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کو پنجاب میں قبرستان کی شکل بنا دیا گیا تھا جس میں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا تھا اور یہ صرف جو ٹیکسٹائل میں جو کام کرتے تھے ان کا ختم نہیں ہوا تھا زیمیداروں کا بھی ختم ہو گیا تھا زیمیداروں کا رگڑا نکل گیا تھا اس حکومت جو پچھلے دن ہیں دو تین حکومتیں انہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی آپ دیکھیں پجاب کا جو زیمیدار ہے وہ بدحال ہو گیا تھا کارٹن جو ہماری وائٹ گول جب کہتے تھے اس کو کہ وائٹ گول ہے ہماری کارٹن وہ وائٹ گول کا نام بھی ختم ہو گیا تھا لوگوں نے کارٹن یہاں پر کاش کرنا بند کر دی تھی آج جو تھنڈی ہوا کا جھونکہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے اور گوھر اجازت صاحب کی محنت کی وجہ سے اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے اس میں ہماری ایکسپورٹ بڑے گی ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور تیسے نمبر پر جو زیمیداروں کی بدحالی تھی اس میں بہتری آئے گی کیونکہ ہمارا ملک ایگری بیس ہے اور اگر ایگری کلچر ایگری کلچر ہماری بہتر ہوگی تو ہماری آگے جو ہے ملک میں خوشحالی جو ہے ایگری بیس ہے اور ایگری اور ٹیکسٹیل کے چولی دامن کا ساتھ ہے یہ دونوں اگر کچھے موگ کریں گے تو ملک میں بہتری آئے گی اور انٹرنیشنل ہی آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی اور انٹرنیشنل ہی آپ کا سرمایہ آئے گا اور ملک میں خوشحالی آئے گی رکھ سب ایک ذریعی ملک ہے پاکستان اور اگر ٹیکسٹائل سنت کو دیکھا جائے تو پاکستان کے معیشت میں اسے ایک بیک بون کی اہمیت حاصل ہے جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھی پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری یقینی طور پر اسے اب اس سے ایک ریلیف ملے گا آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہم کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے مزید اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی زمانے میں ہماری کارٹن بیلز انڈیا سے زیادہ ہوتی تو ہماری اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کے بعد انڈیا کی کارٹن بیلز ہم سے دو گناہ بڑھ گئی ہیں اور ہم پیچھے چلے گئے ہیں تین گناہ شاید بڑھ گئی ہوں گی ہم اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ جو کارٹن انڈسٹری بہتر ہوگی اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہتر ہوگی امپلائیمنٹ بہت زیادہ لوگوں کو ملے گی اور دوسرے نمبر پر میں انشاءاللہ میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے گوھر اجاز صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو انرجی جو ہے ہماری الیکٹی سٹی وہ ہم انٹرنیشنل ریٹس پر ان کو پروائیڈ کریں اور اس سے جب ہم یہ پروائیڈ کریں گے تو ان سے کو اور زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کی انڈسٹری کو اور انشاءاللہ اس سے فورن ریزرز واپس آئیں گے اور 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 نور پہ یونٹ تقریباً میرے خالے بنتی ہے انٹرنیشنل پرائز کے مطابق اور انشاءاللہ اس پر کوشش کریں کہ ہم اس انڈسٹری کو اسی ریٹ پر دیں جس سے ان کو اور زیادہ فائدہ ہوگا اور ملک کو فائدہ ہوگا اور ہم انٹرنیشنل ہی اس کے مقابلے کی صورت میں آ جائیں گے کہ ہماری نسٹری اور باقی جیسے ہمارے ایشین کنٹریز ہیں بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے ان کے مقابلے میں ہم کمپیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ اور اس کو میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ تھنڈی آواہ کا چونکہ ہے یہ پہلا سٹیپ ہے اور عمران خان نے جیسے آسٹریٹی مہیر کے بعد یہ دوسرا سٹیپ اٹھا ہے کہ ہم انڈسٹری کو امپروو کریں اور لوگوں کو روزگار دیں گے امید کرتے ہیں کہ ایسے جھونکے مزید بھی حکومت کے جانب سے آتے رہیں اور پاکستان سنتی طور پر ترقی کریں بہت شکریہ ڈاکٹر اکتر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے